ویلکم نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں مگھی آباج اور میں ہوں اس وقت رازگیر اسٹیڈیوم میں جو کی بن رہا ہے اور اس کے لیے فیلحال اس اسٹیڈیوم کو دیکھنے آئے ہیں انڈیا کے پرانے پلیئرز اپنے چھمانے کے دگج بیٹس مین رہے تھے جب انڈیا پہلی بار ایسیا کپ کھیلا تھا تو اس سمیہ کے مین آب دی شریچ اور مین آب دو میچ میں رہے تھے تو آئیے آج ان سے ملاقات کرتے ہیں ان کا نام ہے شرندر خانہ سب سے پہلے آپ کا سواغت ہے سر شکریہ سر سب سے پہلے سوال یہ ہے انڈیا کرکٹ جب آپ کھیل رہے تھے اور اب کہاں ہے سر کتنا ایمپرویمنٹ اور کیا کیا بدلہ ہو گیا ہے سر ابھی جو ہے آئی پی ایل آگیا ٹی ٹوینٹی آگیا کھیلاڑی اور کھیل دیکھنے والے وہ لیمٹیڈ اووز جو ہے اس کو زیادہ پسند کرنے لگے اس کی ویورشپ اور اس کی لائیکنگ چوکے چھکے جس طرح لگتے ہیں جس ہے اور شام کے ٹائم میں زیادہ میچز ہوتے ہیں ڈی اڈ نائٹ کلرڈ کلوڈنگ آگئی ہے ہم جب کھیلتے تھے تو وائٹ کلوڈز میں ڈیس کرکٹ زیادہ ہوتی تھی لیکن کرکٹ جو ہے اس میں بیٹنگ بولنگ بائیس گز کی وکٹ ساڑھے پانچ آنس کا بال رات کو ہوتا ہے تو وائٹ ہو گئی ہے پنک بال کا ٹیس میچ بھی ہوتا ہے تو کچھ انویشنز کی گیم کو لوگوں تک جو ہے اس کی روچی بنائے رکھنے کے لیے جو کرکٹ کے پرشاسک ہیں ورلڈ آور وہ کرتے رہتے ہیں اور اسی لئے اگر آپ ٹیلی ویژن کھولیں گے تو کرکٹ جو ہے سب سے زیادہ ہندوستان میں تو اور سب کانٹیننٹ میں وہ زیادہ دکھائی دیتا ہے سر آپ جب کھیلتے تھے تو آپ کے ساتھ ایک کھلاری کون ہوا کرتے تھے اچھ ٹیم سر میرے ساتھ جو ہے اس سمیں بیشن سنگھ بیدی دلی میں ہمارے کپتان تھے ہندوستان کے لیے جب میں کھیلا ورلڈ کپ میں سیمٹی نائن میں انگلینڈ میں تو ونکر راگون صاحب کپتان تھے ایٹی فور شارجہ میں جب پہلا ایشیا کپ کھیلا جس کا میں من اف دہ ٹاؤنمنٹ تھا تو اس میں ہمارے کپتان سونیل گاوسکر صاحب تھے کپل دیو مہندر امرنات سندی پاٹل گنڈپا وشونات کرمانی صاحب تو انہ سو تیرہ سی کے بلڈ کپ کا کچھ کہانی تو یاد ہوگا ایٹی تری میں میں ٹیم میں نہیں تھا بھارتیہ ٹیم جیتی جو اتیاسک ہے اور انگلینڈ کی دھرتی پہ ہم نے وہ جیتا تھا ورلڈ کپ تب وہ ورلڈ کپ ساٹھ اوور کا ہوا کرتا تھا انگلینڈ میں جب انڈیا شرلنکا پاکستان اور بعد میں جو ہے وہ پچاس اوور کا ہونے لگ گیا تو کپل دیو کی اگوائی میں بھارت کی ٹیم نے ویسٹ انڈیز کو ہرایا تھا اس پہ ابھی پکچر بھی بنی ہے جن لوگوں نے وہ نہیں دیکھ پائے تھے جو پیدا باد میں ہوئے تو ہم نے تو پورا میچ دیکھا تھا تو اس لیے ہمیں تو ایک ایک شانیاد ہے کہ اس طرح شرکان نے شروع میں آتیشی شروعات کی انڈی روبرٹس کو اور اس لیول کے گین بازوں کو جو سٹروکس لگائے بعد میں کپل دیو نے جو وہ کیچ لیا اتیاسک ویو ریچرٹس کا مدلال کی بولنگ پہ تو بہت ہی شاندار جیت تھی ایک سوال عتیت سے جڑا اور پوچھ لے سر جی تو اس سمیہ جب آپ کھیلتے تھے سر تو کون سا ٹیم مطلب زیادہ مجبوط ہوا کرتا تھا سر جسے انڈیا کو در لیتا تھا ویسٹ انڈیز کی ٹیم جو ہے ویسٹ انڈیز جیسے ابھی آسٹریلیا پچھلے سالوں میں انہوں نے ڈومینٹ کیا دو تین ورلڈ کپ لگاتار جیتے اور ورلڈ کرکٹ میں ویسٹ انڈیز جو ہے ویسٹ انڈیز جو ہے ویب ریچرز گارڈن گرینج ایلون کالی چرن اور ان کی بیٹری فاس بولنگ مائیکل ہولڈنگ انڈی رابرٹس ملکم مارشل تو یہ سب جو ہے بہت ہی شاندار گارڈن گرینج بغیرہ یہ جو بیٹسمن تھے بہت ہائی کوالیٹی ویب ریچرز جیسا تو کوئی ورلڈ میں آج تک ہوا ہی نہیں ہے پچھلے سو سالوں میں جو موسٹ ڈسٹرکٹیف بیٹسمن جو ڈینیس لیلی جیسے گی ان بازوں کو جو ہے دھنس کر دے جی سر تو کرکٹ جو ہے بہت ہی ہر دور جو ہے اس کے گریٹ ہوتے ہیں کابسکر صاحب ہمارے زمانے کے ملے بازی میں گنڈپا وشفنات پھر جو ہے تندلکر آگئے ویسٹر انڈیز میں اگر گیری سوبس تھے ویو ریچرز تھے گرینج تھے لائڈ تھے اس کے بعد برائن لارا جو ہے وہیں سے جنہوں نے پانسو رن بھی بنائے آج تک کسی پلیئر نے نہیں بنائے جنہیں بنائے تو یہ تو دور کے ساتھ جیسے کھلاڑی آتے رہتے ہیں اور آج کل جو ہے وہ ٹی ٹونٹی کا زور ہے تو اس کے سپیشلسٹ آ رہے ہیں روز نئے نئے جو ہے کھلاڑی دیکھنے کو ملتے ہیں اس میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر میچ میں وہ کرے گا اگر روید شرما کا یہ دھارن دیکھیں تو ان پانچ میچوں میں ان کی ٹیم ہار رہی ہے ٹیم اور کھلاڑی تو بہترین ہے تو ٹی ٹونٹی میں کچھ کہہ نہیں سکتے جو ڈیز میچز ہوتے ہیں اس کا امتحان ہوتا ہے اس کی جو ہے شامتہ کتنی ہے اس کا دل کتنا ہے جگر کتنا ہے سٹینگ پاور وکٹ پہ کتنی ہے فٹنس کتنی ہے پانچ دن کا میچ کھیلنا ہے آپ نے اور میں آپ کا ملقات کروانے جا رہا ہوں میرے ساتھ ہے آدیت برما سر جنہوں نے بیہار کرکیٹ کے لیے پورے ارجہ جھوک دی اور پورا جیبن بیہار کرکیٹ کو مانتہ دلانے کے لیے اپنا سمائے گوا دیا اور آج بیہار کرکیٹ کو مانتہ دلبا کر ہی دم لیا ہے میرے ساتھ ہے آدیت برما سر سب سے پہلے آپ کا سواغت ہے سر دھنے باد یہ ہمارے بیہار کے سب سے پویتر بھومی ہے نالندہ اور ہمارے ماننی مخمندری جی کا بھی گریز جیلا نالندہ ہے میں اس پچھلے بار سرندر کھلنا جی پٹنا آئے تھے تو ماننی مخمندری جی نے ان کو بولا کے سماند کیا تھا اور مجھے کہا تھا کہ ان کو رزگیر کا اسٹریٹیم دکھا دینے کے لیے پچھلے بار ان کی بیستتہ کے وجہ سے ہی چلے گئے تھے اس بار ہم پٹنا میں اپنے ہر سال اپنے پیتا جی کے نام پہ کرکٹ پرتیوگیتہ کراتا ہوں بیہار کے بچوں کو ایک پلیٹ فارم دینے کے لیے ارڈیا سٹریڈیم میں ایک اروا ایڈیسن تھا اس میں انڈیا کا فاسٹ بولر اس سریسنٹ بھی آئے تھے آپ وہاں پہ موجود تھے تو آج سرندر کھلنا جی کو جبردستی میں نے یہاں پہ لائیا ہے اگر صحیح معنی میں پوچھا جائے دکھانے کے لیے ایک انبھاوی تھے اور مخمندری جی کا حدیث تھا دکھا دینے کے لیے لیکن تھوڑا مجھے دکھ ہوا آج کیونکہ ہم کو لگتا ہے کہ ہم تین چار مہینہ پہلے آئے تھے لیکن جو رفتار ہے اس سے مجھے ساٹیسفیکشن نہیں ملا ہے بہت سلو ہے دھیما کا ہو ہی نہیں رہا ہے پچھلے بار تو یہ لوگ ساید ابھی جکر کر رہے تو سر کی دیکھ کر رہے تھے موڈی جی جو بنا رہے تھے اس سٹریڈیوم کو اس سمیں میں نے تلنا کر رہا تھا کہ اس سردار پٹیل کمپلیکس نریندر موڈی اسٹریڈیوم جو کرکیٹ کا ہے اس کے لیبل کا ہمارے یہاں بن رہا ہے لیکن یہ دیکھنے کا جو رفتار اور ابھی جو مجھے لگا ہے تو تھوڑی مجھے مایوسی ہوئی ہے اگر موقع لگا تو میں نینی مکھ منتری جی سے جرور کہوں گا کہ تھوڑا اس میں گتی پردان ہونا چاہیے نالندہ تو ایسا ہی ایک والد فیم زگہ ہے تو یہاں اگر اتنا اچھا ان کا پریاس تھا یہ بات صحیح ہے کہ دو سال کرونا کے وجہ سے بہت چیزیں ٹھپ ہو گئی تھی تو ہم چاہیں گے کہ کام کا یہاں رفتار تیج بڑھے اور یہاں بھی کرکٹ کے اچھے اچھے بیہار میں ٹائلنٹس ہیں جو یہاں بھی ان کو ایک ایڈمی میں سکھنے کا موقع ملے اور آگے بڑھے تو کیا سر یہ راجگیری میں جو اسٹیڈیوم بن رہا ہے پہلے ہم لوگ بنا کے تیار تو کر لے پچھلے بار میں نے سورپ گانگلی بورڈا دھیکش کو بھی فیس بک لائب میں چکے آپ لوگ تھے نہیں میں نے ریکویسٹ کیا تھا کہ کسی کو بھید دے ابھی تو ہم سی ایم صاحب سے اتنا کہیں گے کہ بی سی سی آئی کا بھی ایک ٹیکنیکل ٹیم کو جوڑ دیں اور جل سے جل دی اسٹیڈیوم بنیں آئی پی ایل کیا ٹیسٹ مائچ ون ڈے سب کچھ یہاں ہو سکتا ہے اور ہو کیونکہ پٹنا سے نالاندہ کوئی جیادہ دور بھی نہیں ہے وہاں لینڈ کرے گے بڑے بڑے پلیئر ہیں ہوتیل ہوتیل بھی اچھا ہوئی گئے ہوں گے اور یہاں میچ ہو میں چاہوں گا کیونکہ نالاندہ تو ایسا ہی ایک بھی سو بھی خیات جگہ ہے ہمارا نالاندہ انوارسٹیٹی تو ورلڈ فیم تھا اور جس طرح سے میں اخباروں کے مادیم سے سوسل میڈیا کے مادیم سے الیکٹرونک میڈیا کے مادیم سے دیکھ رہا ہوں کیونکہ مانینی مخمانتری جی کا یہ اپنا گرہ جلا ہے اور جس پرکار وہ یہاں پہ لگے ہوئے ہیں ہم چاہیں گے کہ تھوڑا دھیانیہ دلوا دے ہم چاہیں گے